ڈانگری مچھلی ہے یہ جس کو یہاں گرل کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اسلام علیکم جنہوں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے نورت نازنواد میں واقعی اس ریسٹورنٹ میں تو یہاں کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہاں زندہ مچھلی مرغی بطخ بٹیر یہ اس ریسٹورنٹ میں دستیاب ہوتے ہیں جنہیں یہیں تیار گیا جاتا ہے تو ہم نے یہاں سے فش لی اور اس کو یہیں تیار کروایا تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور کون کون سے فشز ہیں جو ان کے پاس دستیاب ہیں اور کس کی عمت پر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سر میرے ریسٹورنٹ کے نام میسٹر لائیو ریسٹورنٹ ہے اور یہ بلوک ہے نورت نازنواد میں نیکسٹو میرٹ کباب ہاؤز دل پسند والی لائن میں دل پسند سے قریب ہے سر میسٹر لائیو جیسا کہ میرے ریسٹورنٹ کے نام ہے اس کی تھیم ہم نے زندہ چیزوں پر رکھی ہے لائیو چیزوں پر مشلیاں زندہ جیسی مربی ہوتی ہے زندہ بٹیر ہوتے ہمارے پاس زندہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مٹن وگرہ جو آتے ہیں وہ بھی ڈیلی کے فریش آتے ہیں مطلب فریج میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا یہ تو ہم نے ویسے رکھی یہ گل فارم ہے یہ گل فارم یہ میٹے بانی کی ہے یہ میٹے بانی کی ہے یہ اصل میں کانٹے ہوتے ہیں اس میں تو یہ عمومن پبلک کھا نہیں سکتی اس کو جی جی یہ بیسی رکھی ہے ایک اوریم میں اگر لوگ گل فارم بھی لوگ کھاتے ہیں گل فارم کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ مطلب کانٹے جو کھا لیتے ہیں وہ تو اس کو بھی کھائیں گے باری ٹیسٹری مچھلی ہوتی ہے یہ کیا یا سارے وہ رکھا ہے یہ کیا کل ہے یہ آٹھ سو ننو اور کل مل جاتی ہے ساں مطلب آپ آٹھ سو نو اور کنہ رکھا گے یہ کہت فیش ہے وہ سارے لوگ کی ڈیمانڈ تھی اس کی وجہ سے یہ لے کے آیا ہمیں کھتا ہوتے ہیں یہ اصل میں کچھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو کسی نے فرمایش ہی تاں چار پیس لے کے آیا ہمیں یہ میٹے پانی کی کھتا ہے یا کمدری پانی کھاتا ہے یہ میٹے پانی کھاتا ہے یہ میٹے پانے کیا ہے؟ یہ اس کی قولیٹی ہے یہ دونوں میں سروائیف کر لیتا ہے اچھا اچھا یہ کیا حساب ہے؟ یہ آٹھ سو روپے کلو ہے آٹھ سو روپے کلو؟ پکا کیا مطلب میکنگ ان کی کلو دیسے میں یہ آٹھ سو روپے کلو تیجار کر لیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ڈانگری ہے سر یہ بڑی بہترین مچھ لی ہے ڈانگری؟ یہ بھی میٹے پانی گیا ہے؟ یہ سری وارٹ اور فریش وارٹ دونوں میں سروائیف کرتی ہے یہ سر پانیرہ سو روپے کلو ہے؟ پانیرہ سو روپے کلو؟ جی اس میں جو سائز ہے یہ کتنے کلو؟ یہ سر دو ڈھائی کلو کا سائز ہے اس میں دو کلو سوا دو کلو ڈھائی کلو یہ کیا بتایا آپ میں کتنے بہتے ہیں؟ یہ پانیرہ سو روپے کلو اس کا گوش بڑا اچھا ہوتا ہے اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں جو یہ فارم مچھلیاں ہوتی ہیں اس کی گوش میں سے ہیک آتی ہے یہ مگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کھا کے بڑی تیسٹی مچھلیاں ہیں یہ فارم کی مچھلیاں ہوتی ہیں سر اس کے ہڈی کے پاس سے جب آپ گیرڈ کر کے کھائیں گے نا ایک ہیک آتی ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گی یہ بھی وہی سر اصل میں آج سنڈے تہریف؟ جی جی وہ سٹوک ختم ہو گیا کل ایک سو بیس کلو سٹوک تھا جو کل ختم ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس زندہ حالت میں دندیاں مل جاتی ہے دائیاں مل جاتی ہے کنرچاں مل جاتا ہے اور کالا مشکاں مل جاتا ہے اچھا یہ بتا یہ کون کون سی مچھلیاں ہیں یہ اس میں ڈاٹھی ہے گھسر ہے یہ ڈاٹھی ہے ڈاٹھی ڈاٹھی ہے یہ اچھا یہ کیسا ہے یہ بارہ سو روپے کلو ہے بارہ سو روپے کلو پکی بھی پکی میں میکنگ ان کے لوڈے اس میں صحیح یہ سلمن ہے سلمن بلیک سلمن ہے جی کالا روز یہ کیسا ہے یہ بھی بارہ سو روپے کلو ہے یہ گھسر ہے گھسر چندی گھسر یہ جی یہ کیسا ہے یہ تیرہ سو روپے کلو ہے وہ چھایاں ہیں دکھائی گا یہ کیا ہے چھایاں ہیں یہ گیارہ سو روپے کلو یہ سمندر کی مشلیاں ہیں ساری یا سارے کھارے باندے کی مشلی سارے کھارے باندے کی سمندر کی مشلی سمندر کی مشلی ایک کھانٹے والی وہ بھی بلیک سلمن ہے جو آپ کو میں نے دکھائی تھی ہی رہا ہے آپ کے پاس ہی رہا ہے آپ کے پاس ہی رہا آج آیا نہیں ہے اصل میں کیچنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیرہ ڈیرہ بلکل ٹیار پکا کے میکنگ انکلوڈ اس میں ہی صحیح صحیح آپ فریغ گر بہنے ہیں فریغ گر گر گیا ہے جیئے کونسے ہیں یہ یہ جی رہا ہے یہ جی رہا ہے جی رہا ہے یہ پندرہ سو روپی کیلو ہے مگر روس کے پرائز ہوتا ہے جی پرائز انگیس کیسے ہوتے ہیں پرائز روس کے چینج ہوتے ہیں روس کا اس کے لئے جانا آپ نے کتنا چھوٹے بھی آتے ہیں بڑی بھی آتے ہیں ایک سائز زیگای یا آج ایک سائز یہا آت کپڑا ہے تو بڑا ہے کیتنے بڑھائے پرائز آپ نے یہ پہ 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 کلو آج آج پہ 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 stones موسیقی 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 جی سر کس طرح تیار کرتے ہیں آپ جی ہاں نہیں اس سے پہلے جو اس نے یہ پکاتے تو اس کی پہلی گریبی بنتی ہے بعد میں یہ فش کڑے فش ڈلتی ہے اور اس کے بعد مسائلہ وغیرہ لگتا ہے پھر یہ تیار ہو جاتا ہے ابھی بلکل تیار ہے نہیں نہیں ابھی تو یہ پکر ہے بھی توڑا ٹائم ہے اس میں تقریباً پان سے آٹھ ملٹ ہے تو یہ پانی اس کا سوکے گا تب مسائلہ لگے گا بھو نہیں ہوئے گا تو ان چال لے یہ تیار ہو جائے گا آشت جلدی پیچھا ہوں میں لے کیا رہا ہوں جلدی پیچھا ہوں آچھا جی تو یہ ہماری جو ہے یہ فش تیار ہو گئی ہے اور لائف فش ہے جو ہم نے یہاں پہ لی ہے ڈانگری مچھلی ہے یہ جس کو یہاں گرل کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اب اس کا ٹیسٹ ذرا چیک کرتے ہیں تو یہ بلکل فریش تازہ مچھلی ہے جو ہمارے سامنے انہوں نے جو ہے پانی سے نکال کیا اور پھر اس کے بعد اس کو بنایا اس کو گرل کیا واقعی بہت ٹیسٹی ہے